اور تیری عطا سے کوئی مان پر ہاتھ مہیا کلا ہی دل ہائے گناہوں سے دل ہائے گناہوں سے بے زار نہیں ہوتا مہدوب شہان سے مہدوب شہان سے بدکار بے زار نہیں ہوتا اے رب کی حبیبا 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 بے زار نہیں ہوتا گولاک کروں کوششے اس راہ نہیں ہوتی گولاک کروں کوششے اس راہ نہیں ہوتی با کی با کی زمد گناہوں سے با کی زمد گناہوں سے با کی زمد گناہوں سے بس تو اٹھنے واری ہے یہ ساس کی مانا اب بس تو اٹھنے واری ہے تل آہاں پگر ابھی تل آہاں پگر ابھی بے زار نہیں ہوتا تل آہاں پگر ابھی بے زار نہیں ہوتا تل آہاں پگر ابھی پگر ابھی تل آہاں پگر ابھی تل آہاں پگر ابھی اوہے عطار تو بھرائے بھرائے وہی اس کا بھرائے وہی اس کا رغم حال نہیں ہوتا دنہوں سے بہتار نہیں ہوتا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لا پروائی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ و علیہ و محمد و علیہ و صحابہ و بارکہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیو ماباپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے ان کی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور مقبول ہوتی ہیں بس انہیں خوش رکھئے خوب خدمت کر کے والدین کی دعائیں لیجئے ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے امیرہ علیہ السنت فرماتے ہیں کہ ماباپ کا فرما بردار صدا پھلا پھولا اور شادو آباد رہتا ہے دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماباپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا رہتا ہے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جب اولاد اپنے ماباپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرص کی کہ اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کرے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب یعنی اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہے یقیناً اللہ عز و جل ہر شائع پر قادر ہے وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے تو ہرگز وہ آجز نہیں لہذا اگر کوئی اپنے ماباپ کی طرف روزانہ سو مرتبہ تو کیا ہزار مرتبہ بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے ایک ہزار مقبول حج کا ثواب اتا فرمائے گا تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ماباپ کی خوب خدمت کیجئے یقین جانئے کہ جن کے ماباپ دنیا میں نہیں ہوتے انہی سے ماباپ کی قدر معلوم کی جا سکتی ہے کہ وہ کس قدر حسرت کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ماباپ کی زیارت کرتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں ان کی خدمتیں کرتے بہرحال اللہ تعالی نے اگر والدین کی نعمت سے مشرف کیا ہے تو ان کی خوب خوب خدمت کیجئے مشغول جو رہتا ہے ماباپ کی خدمت میں اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں ماباپ کو ایزا جو دیتا ہے شرارت سے جاتا ہے وہ دو زخمے عمال کی شامت سے صلو اللہ حبیب تو اے میرے میٹے میٹے اسلام بھائیو خوب خوب والدین کی خدمت کیجئے کہ جو والدین کی خدمتیں کرتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں ان کو کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں قربان جائیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کہ آج دنیا میں جہاں چاہیے امیر اہل سنت کے چرچے ہو رہے ہیں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں ان کی نظر سے نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا امیر اہل سنت اپنی والدہ کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ والدہ مشفقہ کا شبہ جمعہ کو میٹھا در کے علاقے میں انتقال ہوا موت کے وقت مجھے بہت یاد کر رہی تھی ہمشیرہ نے بتایا الحمدللہ کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی بالخصوص غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی تو اے میرے میٹے میٹے اسلامی بھائیو مرتے وقت جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوتا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ پر کتنا کرم ہوا اور انتقال کے بعد انہیں کیسا مرتبہ حاصل ہوا چنانچہ جشن ولادت کے شہید حاجی محمد حنیف بلو ابتدان ایک مارڈرن نوجوان تھے الحمدللہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کی برکت سے مذہبی ماحول اپنایا نمازی بنے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑی سجالی جب سترہ سفر المظفر شب جمع رات تقریبا دس بجے امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ جو بڑاپے کی دہلیس پر پہنچ چکی تھی وہ انتقال کر گئیں کچھ دیر کے بعد کچھ اسلامی بھائی تازیت کے لئے حاضر ہوئے ان میں یہی حاجی حنیف بلو بھی شامل تھے ان کا بیان ہے کہ والدہ کی میت گھر میں رکھی تھی امیت تار کی میت گھر میں رکھی ہوئی تھی اور امیر اہل سنت صدمے سے چور چور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح استغاثہ پیش کر رہے تھے اے شافع امم شہری جاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر والدہ مرحوہ کی تدفین میوہ شاہ قبرستان باب المدینہ کراچی میں ہوئی دوسرے دن میں نے یہی حاجی حنیف بلو کہتے ہیں کہ میں نے امیر اہل سنت کو بتایا کہ جس وقت آپ والدہ کی میت کے قریب رو رو کر دعا اور استغاثے میں مشغول تھے آپ کی والدہ مجھے مخاطب کر کے میمنی زبان میں فرمانے لگی الیاس سے کہہ دو رنجیدہ نہ ہو میں بہت خوش ہوں یہ سن کر میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے میت کیسے بول سکتی ہے لہٰذا میں نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا تدفین والے دن میں اپنے کمرے میں سونے کے لئے جب لیٹا اور ابھی میں جاگ ہی رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کی والدہ مرہومہ آ کر کھڑی ہو گئی اور میمنی زبان میں فرمانے لگی تم نے میرے بیٹے الیاس کو ابھی تک پیغام کیوں نہیں دیا کہ وہ رنجیدہ نہ ہو میں یہاں بہت خوش ہوں یہ سن کر میں تعجب میں پڑا اور ایک حافظ صاحب کو میں نے یہ باتیں بتا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کیا واقعی مردے کلام کرتے ہیں اور اس طرح کے تصرفات اور اختیارات رکھتے ہیں اس پر حافظ صاحب نے مجھے دلائل دے کر سمجھایا کہ اس طرح کے واقعات سے ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اللہ عزوجل اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں کو بہت سارے اختیارات عطا فرماتا ہے لہٰذا میں مطمئن ہوا تب امیر اہل سنت کو میں نے یہ ساری باتیں بتائیں حاجی حنیف بلو نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ امیر اہل سنت کو ان کی والدہ کا پیغام سنا کر جو ہی فلٹا فوراں ان کی والدہ مرحومہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے اُبھرا دو الفاظ میں نے سنے اور غائب ہو گیا وہ دو الفاظ یہ تھے شکریہ مہربانی اللہ عزوجل کی امہ اتار پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ نے ملازہ کیا کہ امیر اہل سنت آپ کی والدہ ماجد آغا کیسا مقام اور مرتبہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ان کی طربت حت اہر پر رحمت و رزوان کی بارشیں فرمائیں تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو خوب خوب مدنی ماحول سے وابستہ رہیے الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی نسبت کی برکتیں تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی امی اتار کے صدقے میں والد اتار کے صدقے میں آل اتار کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں مدنی ماحول میں اس حقامت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید انبیاء المشلیم میٹھا دے ساری خطائیں میری میٹھا یا رب بنا دینے بنا دینے دے بنا یا رب بنا دینے بنا دینے دے بنا یا رب گناہ گا رہو میں رائی کے جہر نم ہو گناہ گا رہو میں رائی کے جہر نم ہو کرم نم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یاد کرم کرم نم سے بخش سے مجھ کو نہ دے سزا یاد مجھ میں سے کتاب پلٹے سے گناہ کرتا ہوں میں سے کتاب پلٹے سے گناہ کرتا ہوں ہوں حقیقی کتاب بخش کردے شرب حتا یا رب حقیقی کتاب بخش کردے شرب حتا کردے یا رب بلا حساب ہو جردت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جردت میں داخلہ یا رب پڑو سے کھل کھل دل میں سر بر بر کہو عطا یا رب نبی کا صد صدا کے دیئے تو راضی ہو نبی کا صد مقصد کے دیئے تو راضی ہو نبی کا صد مقصد کے دیئے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نہ 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 لا نبی نہ نبی نہ لا نبی نبی مسلمہ ہے عطار تیری عطا سے کوئی مان پر خاتمہ یا کلا ہے کوئی مان پر خاتمہ یا کلا ہے عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں ازان مغرب کا وقت ہو چکا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ عاشقان رسول متوجہ ہوں براہ راست ہونے والی ازان سنتے ہی اللہ عزوجل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر ازان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور دھیروں نگیا کمائیے مگر یہ ازان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلہ الا اللہ اشہد ان لا ایلہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ موسیقی 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 کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت جافتہ ہو کر اٹھے گا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ شیخ تاریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایاناز تعلیف مدنی پنچ سورہ کے صفحہ 169 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اس نمبر 03148010526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں فیڈبیک ایٹ مکتبت المدینہ ڈاٹ کوم پندرہ اپریل کو ایک بڑا لذت والا اور خوبصورت مدنی مذاکرہ ہے اور وہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ موتکفین کے لیے ہوگا سبحان اللہ اعتقاب دی بارے شروع ہونے والی ہیں ما شاءاللہ رمضان شریف اب آیا کہ اب آیا اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان آمین اللہ ہمیں رجب و شعبان میں بھرکتیں دے آمین اور رمضان سے ملا دے آمین تو پندرہ اپریل کو باب المدینہ والے جتنے بھی موتکفین پچھلے سالوں میں جنہوں نے اعتقاب کیا گزشتہ سال کیا اس سے پیوستہ سال کیا یا زندگی میں کبھی بھی کیا پورے ماں کا کیا وہ ہمارے خصوصی مہمان آخری اشرے کا کیا چاہے ایک سیکنڈ کا کیا اعتقاب کیا رمضان میں تو وہ ضرور تشریف لائیں اور جن کو آئندہ اسی رمضان اور مبارک میں اعتقاب کے نیت ہے وہ بھی تشریف لائیں سبحان اللہ اور ان کے طفیل سب کو آنے کی اجازت ہے سبحان اللہ لیکن تو مدنی چینل پر ہے تو تمام دنیا میں اس طرح کے موتکفین آئندہ گزشتہ جو بھی ترقیب اس کی ہے وہ سب کے سب جمع ہونے ہیں اور انشاءاللہ رمضان رمضان کریں گے انشاءاللہ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ تعلیم وہ کلام جس کا درست پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے اب آپ جہاں بھی ہوں اگر آپ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لئے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قائدہ کی اکیس تختیاں آوڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ مخارج کی تفصیلات بزریہ